بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ بیت تینیت میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں پرنس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلڈی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کریمی فروٹ چارٹ اکثر بچوں کو بہت سارے فروٹ پسند نہیں ہوتے سپیشلی سیپ وہ نہیں کھاتے اتنے شوک سے تو جو میں آپ کو آج مزے کا کریمی فروٹ چارٹ بنانا سکھاتی ہوں آپ اس کو ضرور بنائیں اور یہ سارے فروٹ چالیں انشاءاللہ بچے بھی اس کو بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے ان کو صحت بھی ملے گی اور مزہ بھی ملے گا اور بڑھوں کی تو یہ ہے ہی بہت پسندیدہ چیز تو اس کے لیے بس تھوڑے سے فروٹ سمجھ جائیں جو موسم کے ساتھ سے آپ کو ملیں لیکن جو فروٹ اس میں اچھے لگتے ہیں زیادہ تر میں آپ کو وہ بتاؤں گی اور اس کے بنانے کی بہت مزے کی اور بہت یہ آسان سی ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہم تقریباً دو سے تین لوگ لیے فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں ہم اسے اس میں پانچ سے چھے کے کیلے استعمال کریں گے یہ چار سے پانچ کے قریب ہم اس میں سیب استعمال کریں گے وہ ڈالیں گے اور اگر آپ کو پسند ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں خربوزہ بھی ایٹ کر دیں امروز تو آپ کو پتہ ہے یہ تو فروٹ چارٹ کی جان ہوتی ہیں یہ تو ہر فروٹ چارٹ میں اس کا ذائقہ اور خوشبو بہت زیادہ مزی کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں تھوڑی سی جو ڈرائے فروٹ ہم استعمال کریں گے ڈرائے فروٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو فروٹ کے ساتھ ساتھ ہم ڈرائے فروٹ کا مزہ بھی لیں گے اور صحت بھی یہ کشمش ہم تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سی ناریل بادام اور اخروٹ یہ سب چیزیں میں میں نے کٹ تھی اور تھوڑی سی ہم اس میں کجور بھی کٹ کے ڈالیں گے اور یہ میں نے کریم لے لیا ہے تقریبا میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ اتنے فروٹ کے ساتھ سے یہ لے لیا ہے آپ بزار والی بھی لے سکتے ہیں کوئی اور نہیں ہے تو گھر والی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی میں نے اس میں مائنیز ڈالنا ہے تو اس سیویز کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہم اس میں پیسیوی چینی بھی استعمال کریں گے اور چارٹ مسائلہ بھی تو چلیں اس کو پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیو لے لیتے ہیں اگر ہو سکے تو اس کے چھلکے آپ زیادہ نہ اتاریں کیونکہ اصل جو سیویز کی غزائیت ہے وہ اس کے چھلکوں میں ہیں بس باریک سا اب جہاں سے تھوڑا خراب نظر آئے وہ آپ اس کے چھلکے اتار دیں اگر ایسے آپ اتار دیں چاہتے ہیں اور کی مرضی لیکن میں اس کے چھلکے نہیں اتار دیں یہ دیکھیں اس کی پیسیز آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں اس طریقے سے کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت زیادہ چھوٹے پیسیز ہو جائیں گے اس کے ہمیں تقریباً 5 سیب بھاریک بھاریک کاٹ لیے آپ کو پتے ہیں کہ سیب کا جو رنگ ہے کاٹنے کے بعد فوراً اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے سب سے پہلے ہم اس میں یہ پیسیوی دو ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی جان سکیں اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ کریم ایڈ کر دیں گے اور مائنیز بھی سب سے پہلے ان کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ سیب جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سارے کریم مائنیز اور چینی یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس کا رنگ خراب ہم اسے بچ جائیں اب ہم اس میں کیلے ڈال دیتے ہیں چیرنے کے بعد ان کے بھی آتنے درمیان سے اس طرح کٹ کر دیں اور ان کے بھی پیسز ہم نے چھوٹے چھوٹے کر دیں کیلے بھی ہم نے کٹ لی ہیں لیکن کیونکہ میرا فروڈ شارڈ کے لیے یہ باول کم ہے چھوٹا ہے تو ہم پھر اس کو بڑے باول میں شپ کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو اچھی طرح مکس بھی کرتے جائیں گے تاکہ اس کی جو چینی ہے وہ بالکل پھگل جائیں اس میں تھوڑا سا ہم دودھ بھی اٹ کریں گے اچھا اب ہم اس میں امروڈ ڈال رہے ہیں امروڈ کو بھی ہم بس چھلکے سمیت ہم ڈالیں گے صرف اس کے بہت زیادہ جو بیج ہیں وہ ہم نکال دیں گے کیونکہ وہ ذرا اچھے نہیں لگتے یہ دیکھیں بیج ہم اس کے نکال دیں گے اور ان کو بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں کٹ کے ڈالیں گے چار سے پانچ ہم اس میں امروڈ بھی ڈال دیں گے امروڈ بھی ہم نے کٹ لیے ہیں ان کو بھی مکس کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کو مکس کرتے جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پورے فروٹ کو اچھی طرح لگ جائیں آپ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر ہے کریمی کریمی سا بہت ہی موزے کا دیکھنے میں لگ رہا ہے اچھا اب ہم اس میں خربوزہ بھی ہاف سا ڈالیں گے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ خربوزہ نہ ڈالیں اس میں سب سے زیادہ جو مزے کی چیز ہے وہ ہے انگور چونکہ اس کا ابھی سیزن نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سکپ کر دیا ہے لیکن جب انگور کا سیزن ہو تو آپ نے انگور لازمی ڈالنے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی فروٹ اس میں اچھا نہیں لگتا بس ہی فروٹ آپ نے ڈالنے ہیں پربوزہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اب ہم اس میں دو سے تین کجور ڈالیں گے کجور کی اس طرح گھٹلی کو نکال کے چھوٹے چھوٹے اس کی پیسز کر کے آپ ڈالیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اس طرح کجور کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اب باری ہے بہت ہی مزے دار چیز وہ ہے ڈرائی فوٹ یہ ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی کشمش یہ ہماری انگور کی کمی کو پورا کرے گی اور ہلکا سا ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے بہت ہی ہلکا سا کیونکہ اس میں زیادہ چاٹ مسالہ اچھا نہیں لگتا بس اب اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا مزے دار کریمی فوڈ چاٹ بس بند کی تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو سرپ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہیں فرینڈز ہمارا مزے دار کریمی فوڈ چاٹ بند کی تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا ہے اور بہت زیادہ ہیلڈی ہے آپ اس کو میری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور ہی چاٹ بنانا ہے اور سب کو کھلانا ہے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو میرے چینل کوکنگ بیتہنیت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ